وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین ہم سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے تھے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ اپنی عبادت یعنی توحید توحید کے بیان کے بعد اللہ رب العالمین نے رسالت کا ذکر کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر کیا اور یہی دو چیزیں جو ہمارے کلمے کے اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس چیز پر جو ایمان لائے گا اس کو بدلے میں کیا ملے گا جنت وغیرہ جو بھی بیان کیا اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لئے عذاب کیا ہوگا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موت کا ذکر کیا کہ کیسے انسان کتنی موت کا شکار ہوتا ہے کتنی زندگی کا شکار ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں موت کی زندگی کی اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے اور یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات یہ پوری دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے وجود میں آئی اور یہ انسان اس کی شروعات کہاں سے ہوئی خود بخود یہ سوالات آتے ہیں جب بھی مذہب کی بات کی جائے اللہ کی بات کی جائے رسول کی بات کی جائے آخرت کی بات کی جائے مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کی جائے تو یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں اس کائنات کی شروعات کیسے ہوئی اور انسان کہاں سے آیا تو اللہ رب العالمین اب قرآن میں انہی سوالوں کے جواد دیتا ہے اور یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ انسان کے ذہن میں اٹھنے والے ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور انسان کو اس کی تاریخ بتاتا ہے قرآن کے علاوہ یہ حقائق آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے اور اللہ رب العالمین نے شروعی میں کہہ دیا کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ مبنی برحقیقت ہے اس میں کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو اگر کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہماری شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ کائنات کہاں سے آئی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اس سوال کا یقین کے ساتھ جواب دے اور جواب دینے والے کہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں قرآن کے علاوہ دیکھئے بہت سارے لوگ اپنی اپنی بات رکھیں گے لیکن کوئی بھی آدمی گارنٹی کے ساتھ سو فیصد یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو معلومات دے رہے ہیں وہ بلکل سچ ہے صحیح ہے لیکن قرآن پوری یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ جو معلومات دی جا رہی بلکل سچ ہے اس کے خلاف کوئی بھی چیز نہ ثابت ہے نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے تو اب آئیے آگے کی آیات دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزوں کو پیدا کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے انسان ہیں حیوانات ہیں یہ پیڑ پودے ہیں پانی ہے اور یہ سمندر ہے جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ حرب العالمین نے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے ہواللذی خلق لکم ما فی الارض جمعیہ کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کے اندر ایک اور جو مفہوم ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ یہ کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ پوری زمین اور زمین کے اندر موجود ساری چیز یہ انسانوں کے فائدے کے لئے ہے اللہ حرب العالمین نے انسانوں کے فائدے کے لئے بنایا ان کے استفادے کے لئے بنایا اب انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ زمین کے ساری چیزوں سے استفادہ کرے اسی طرح اس آیت کے اندر احکام میں سے ایک حکم شریع واضح ہوتا ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ زمین کی ساری چیزیں انسان کے لئے حلال ہیں اور جائز ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو تمہارے لئے پیدا فرمایا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب تمہارے لئے یعنی ہمارے لئے سب کچھ جائز ہے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کچھ جائز ہے ہمارے لئے تو یہاں سے ایک شریع حکم نکلتا ہے کہ اصولی طور پر جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں سب انسان کے لئے جائز ہیں مثال کی طور پر حیوانات کا مسئلہ ہے اسی طرح سے فلوں کا مسئلہ ہے اسی طرح سے سمندر کی مشلیوں کا مسئلہ ہے جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ہمارے لئے جائز ہیں اس آئے سے پتا چلتا ہے صرف ان چیزوں کو ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر ناجائز اور حرام کہا ہے جیسے آگے ہم قرآن میں بڑھیں گے تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ سور تمہارے لئے حرام ہے تم اس کو نہیں کھا سکتا ایسے کئی چیزیں ہیں ایسے یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر یا باقعدہ نام لے کر ایسے کئی جنوروں کا نام بتایا ہے جنہیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں اسی طرح زمین میں پائی جانے والی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے استفادہ ایک انسان ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے تو یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ بائی ڈیفالٹ یعنی اصولی طور پر ساری چیزیں حلال ہوں گی حرام صرف وہ ہوں گی زمین کی وہ چیزیں صرف حرام ہوں گی جن کو قرآن میں نام لے کر حرام کہا گیا یا احادیث میں نام زد حرام کہا گیا اگر قرآن و حدیث میں زمین میں پائی جانے والی چیزوں میں سے کسی کو حرام نہیں کہا گیا ہے تو اس آیت کی روشنی میں وہ ہمارے لئے جائز اور درست ہے کیونکہ آیت ایک اصولی حکم بتا رہی ہے کہ زمین کی ساری چیزیں ہمارے لئے جائز ہیں اب یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں کہ فلانچی جائز ہے فلانچی جائز ہے کیونکہ جائز چیزوں کی تعداد زیادہ ہے یہ پوری دنیا یہ پوری زمین بھری پڑی ہے چیزوں سے حیوانات سے اور بہت ساری چیزوں سے اب ظاہر ہے کہ سب کو اگر ایک ایک کا نام لے کر بیان کیا جائے یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز تو یہ فہرست بہت لمبی ہو جائے گی اسی طرح اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو جو بیان فرمایا ہے تو نام لے کر نہیں کہیں کہیں کچھ چیزوں کا نام بھی آئے لیکن عام طور سے اصولی طور پر بتایا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں ہاں جو حرام ہیں ان کو گنا دیا گیا ہے اور ان کو بھی کبھی کبھی اصولی طور پر گنایا گیا یہ مثال کی طور پر یہ ہے کہ کوئی درندہ ہے کوئی پنجے سے شگار کرنے والا ہے تو وہاں بھی دیکھیں کچھ اصول دیے گئے کہ اس اصول کے زد میں جو جانور آتے ہیں وہ سب حرام اور ناجائز ہیں باقی اصلاً اس زمین میں پائے جانے والی ساری چیزیں ہمارے لئے جائز ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے اتنی وضاحت کے بعد آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب مل جانا چاہیے وہ یہ کہ بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ بھینس یہ حلال ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے اس طرح کے سوالات لو کرتے ہیں تو بھینس حلال ہے ہم اس کو کھا سکتے ہیں اس چیز کا ثبوت یہ آئیت ہے اصلاً میں لوگ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج ہندوستان میں یا بہت سارے جگہوں پر آپ بھینس کھاتے ہیں تو عرب میں تو بھینس تھی نہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ کے دور میں دور رسالت میں بھینس کبھی عرب میں نہیں آئی مکہ مدینہ میں کبھی بھینس نظر نہیں بعد میں بھینس گئی وہاں پہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں دیکھی گئی وہاں پہ اور نہ قرآن میں بھینس کا ذکر ہے نہ حدیث میں بھینس کا ذکر ہے تو کیسے اس کو حلال کروگی حلال نہیں کروگی تو کھاؤ گی کیسے اس طرح کے کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے دیا زمین میں جتنی بھی چیزیں چاہے چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو چاہے زمین کی کسی خطے میں ہو چاہے کسی ایسے جزیرے پر ہوں جہاں تک ابھی ہم کوئی ایکسس نہیں ملا ہے کل کو ہم پہنچ جائیں وہاں پہ وہاں بھی کوئی چیز ہے تو ہمارے لئے حلال ہو جائز ہے صرف ان چیزوں کو ہم حرام کہہ سکتے جن کو قرآن اور حدیث میں الگ سے حرام کہا گیا تو بھینس اس آیت کی روشنی میں حلال ثابت ہوتی ہے اب آلک سے کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے جو اسے حرام قرار دے اس لئے یہ چیز کیا ہے حلال ہے اسی آیت اور اس مفہوم کی آحادیث سے فقہان علماء نے ایک قائدہ اخذ کیا ہے کہ الاسل فی المعاملات الحلہ کی معاملات میں یا پھر کھانے پینے کی چیزوں میں یا پھر معقولات میں مشروبات میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے یعنی بائی ڈیفال کھانے کی چیزیں ہوں اسی طرح سے پہنے کی چیزیں ہوں پینے کی چیزیں ہوں بائی ڈیفال سب کی سب حلال ہیں اب اگر کسی کو حرام کہنا ہوگا تو اسے دلیل دینا ہوگا یعنی اگر کوئی آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ چیز جائز ہے جو منع کرے گا جو کہے گا نہیں یہ حرام ہے نہیں کھانا چاہیے اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ حرام ہے اور جو آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں وہ صرف یہ آیت پڑھ دے کوئی بھی چیز کھائے کہ بھی آپ کیوں کھا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے کہا زمین کے ساری چیز ہمارے لئے پیدا کی گئے تو اتنا اس کی طرف سے پڑھ دینا کافی ہے جو حرام کہے گا منع کرے گا اس کو دلیل دینا پڑے گا تو یہ ایک اصول بھی علماء نے اسی آیت سے بیان کیا اور جیسے اور آیات بھی اس مفہوم کو بیان کرتی ہیں اور بہت ساری احادیث بھی اس مفہوم کو بیان کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے جب کائنات کے آغاز کے سسلے میں بات شروع کی تو سب سے پہلے یہی کہا کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تمہارے لئے بنائی گئی ہیں اس کے بعد آگے کہا ثم مستوائل السمائی فر اللہ تعالی نے قصد کیا آسمان کی طرف یعنی جب زمین کو اللہ تعالی نے بنایا تو زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے آسمان کا قصد کیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں زمین کے نظارے اور یہ آسمان تو ہمارے دل میں جو سؤال پیدا ہوتا ہے زمین کس نے بنایا تو اللہ تعالی جواب دے رہا ہے زمین اللہ تعالی نے بنائی زمین کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی وہ بھی تمہارے لئے اس کے بعد اللہ تعالی نے قصد کیا آسمان کی طرف یہاں سے کچھ ہی علیم نے کہا ہے کہ آسمان پہلے سے موجود تھا اس کی کوئی شکل تھی اور اللہ تعالی نے زمین بنایا اور اس کے بعد آسمان کو بھی ایک شکل دی کہ سات طبقات اس میں منائے سات آسمان منائے فَسَوَّهُنَّ سَبْعَسَمَوَتَ اللَّهِ تَلَىٰ نَي سَاتْ آسمان منائے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے میرے بھائیو اگر آپ آسمانوں کی سہر کریں گے آسمان میں جائیں تو آج پوری دنیا پریشان ہے سائنٹسٹ پریشان ہے کہ اس کی انتہا کہاں ہے اور کہاں تک ہم جا سکتے ہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہی بول دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے آسمان کی کتنی بھی بلندیوں پر آپ پہنچ جائیں کتنی دور نکل جائیں کوئی چیز ہو سکتی ہے جہاں انسان کی پہنچ نہ ہو جو انسان کے علم میں نہ ہو لیکن اللہ کی علم میں ہر چیز ہے کوئی بھی آدمی اگر آسمان کی بارے میں ریسیچ کرے اور دیکھے تو اس کو پتا چلے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری زمین تو ایک چھوٹی سی بندی ہے ان تمام سیاروں کے مقابل میں باقی یہ کائنات کتنی وسیع ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے حیران لے جاتا ہے کہ آخرین ساری جگہوں پر کیا ہوگا کس کو پتا ہوگا اللہ کہتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پتا ہے تو یہ کائنات زمین اور آسمان یہ پوری کائنات اس کو بنانے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اجمالی طور پر اتنا بیان کر دیا کہ زمین اور اس کی ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لئے پیدا کیا اس کے بعد آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان یہاں جو کچھ ہے یہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اجمال کے ساتھ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ انسانیت کے آغاز کا ذکر کر رہا ہے یہ کائنات کا وجود کیسے ہوا اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اب انسانیت کا وجود کیسے ہوا انسان کہاں سے آیا آدمی کہاں سے آیا یہ بھی سوال انسان کے ذن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس سوال کا جواب دیا اور اللہ حرب العالمین نے انسان کی پوری تاریخ بیان فرمائی کہ آدمی آیا کہاں سے کیسے پیدا کیا گیا کیوں پیدا کیا گیا اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور قرآن کی ان آیات کے علاوہ یہ انفارمیشن اور انسانی تاریخ کا یہ پہلو کوئی دنیا والوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا یہ اللہ حرب العالمین جو آکم الحاکمین ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری معلومات بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ انسانوں کا وجود کیسے ہوا ان کا آغاز کیسے ہوا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا فرشتوں فرشتے کون ہیں انشاءاللہ آگے بہت ساری آیات آئیں گی اور ساتھی ساتھ ان کی صفات کا بھی ذکر ہوگا یہاں بطور خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نور سے روشنی سے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یہ اس کو بجا راتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ایمان کی جو تعلیم دی ہے ایمان کے جو ارکان بتائے ہیں انہی میں سے ایک رکم ایمان بالملائکہ ہے یعنی فرشتوں پر ایمان لانا ہے تو جس طرح سے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایسے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کے بارے میں بہت ساری صفات ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں آگے آیتوں میں ہم دیکھیں گے احادیث میں مذکور ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک پاٹ ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اب ان پر ایمان لانے کی تفصیلات بہت ہیں لیکن اجمالی طور پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو یہ فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ کا مطلب کیا ہے قرآن کا لفظ ہے خلیفہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ زمین پر انسانوں سے پہلے بھی جنات آباد تھے جن جن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا آگے تو فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ جو جن ہیں شیعتین ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دھرتی بنائی زمین بنائی آسمان بنائے تو انسان پہلی مخلوق نہیں ہے جس کو یہاں پہ رہنے کے لئے پیدا کیا گیا بلکہ انسانوں سے پہلے اسی دھرتی پر جناتوں کا بصیرہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہوں نے یہاں پہ رہتے ہوئے بہت خون خرابہ کیا اور بہت فساد مچایا بہت دہشت برپا کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کنٹرول دیا اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں سب سے بڑی طاقت دی یعنی اس دھرتی پر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس دھرتی کی ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مسخر کر دیا ہے تو پہلے یہاں پر یعنی اس دھرتی پر جنات کا راج ہوتا تھا اور اب انسان کا راج ہے اب انسان کی حکومت ہے اب انسان اس دھرتی پر آباد ہے تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے کا آنا تو جن کے بعد چونکہ انسان اس دھرتی پر آیا ہے اس لئے اس کو خلیفہ کہا گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کہا وہ اس لئے کہ خلیفہ میں جو یہ معنی پائے جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تو ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد موت کے شکار ہوں گے تو اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی بلکہ ان کی نسل آگے بڑے گی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آدمی پیدا ہوتے جائے گا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اب ان کی پیدائش کے بعد ان کی نسل کا ان کی ضروریت کا ایک تسلسل قائم ہو جائے گا یعنی ایک کے بعد ایک انسان آتے جائیں گے اس لئے خلیفہ کہا اللہ تعالیٰ نے انسان بعض لوگوں نے ایک اور بات کہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ انسان کو اس لئے کہا کیونکہ اس دھرتی پر انسان کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرے تو یہ لوگ خلیفہ کا مطلب کہتے ہیں نیابت نائب یعنی اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہے اس زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت چلے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں مطلب یہ کہ میں زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین پر رہ کر اور وہاں میرے حکم کو چلائے یعنی وہاں پہ میرے فرمان کی مطابق حکومت کریں اور ایسے لوگ خلفہ کو یعنی جو حکام ہوتے ہیں ان کو خلیفت اللہ کہتے ہیں بلکہ انسان کو بھی کہتے ہیں انسان خلیفت اللہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو یہ درست نہیں ہے خلیفہ کوئی اضافت تشریفی کے حساب سے کہے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس معنی اور اس مفہوم میں انسان کو خلیفہ کہنا اللہ کا خلیفہ کہ ذرتی پر انسان اللہ کا نائب ہے یہ چیز قطعا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بینیاز ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خلیفہ نہیں ہے نا انسان کا خلیفہ ہوتا ہے انسان کا امضار اسے ضرورت ہے نیابت کیوں کبھی گائب ہوتا ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی اس کی نیابت کرے وہ کبھی مر جاتا ہے پھر ضرورت پڑتی کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا لے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو کسی خلیفے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تیسرا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے خلیفہ مراد ہے اور پھر یہیں پر خلافت کی پوری بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ انسان خلیفہ ہے اب وہ سارا زور اسی پر ڈال دی آتا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو پیدا ہی اسی لے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تنفیذ کریں تو اب انسان کی اصل لیوٹی کیا بتاتے ہیں حکومت کرنا استغفراللہ یہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے اب یہ بہت اہم نکتہ ہے یہی پر اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا اور انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھ پایا تو زندگی پر اسی رخ پر چلے گا جو لوگ یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنا پھر وہ یہی پر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب اصل کام ہمارا کیا ہے ہمارا اصل کام کیا ہے یہاں دنیا میں آ کے اللہ کے حکم کو چلانا یہ ہمارا اصل کام اس لئے وہ پورا زور حکومت پر ڈالتے ہیں پورا زور حتیٰ کی نماز جو اقرار شہدتین کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے اور زکاة حج وغیرہ جو ارکان اسلام ہے ان اسلام کے ارکان کو بھی پیچھے ڈکل دیتے ہیں کہتے ہیں ان سب کا نمبر بعد میں پہلے حکومت پہلے حکومت ان سب نماز روزہ اس سب بعد میں پہلے حکومت کیوں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ ہمارے جگہ پر حکومت کرے تو جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ کے حکم کو چلانا تو اس کا دماغ صرف حکومت کو لے کے سوچے گا جبکہ سچائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیر طور پر دوسری جگہ میں قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا حکومت کے لئے نہیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہر انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے حکومت نہیں ہے ورنہ آپ غور کریں اگر تھوڑی دن کیلئے یہ مان لیا جائے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی طرف سے ان کا حکومت کرنا ہے تو ذرا سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر بہت سارے انبیاء و رسول بھیجے ان میں سے کتنے انبیاء ایسے تھے جو حاکم تھے جو حکومت کرتے تھے آپ اگلیوں پر گن سکتے ہیں ان نبیوں کے نام جنہوں نے اس دھرتی پر آنے کے بعد حکومت کی ہو جیسے کس کا نام لیں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ان کا نام بھی لے سکتے ہیں دعوت علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں ایسے کچھ انبیاء علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے اس دنیا بہنے کے بعد حکومت کی لیکن انبیاء علیہ السلام کی کل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے یعنی ان کی تعداد میں جو اکثریت ہے اکثر انبیاء علیہ السلام کا جو حال ہے وہ حکومت کرتے ہوئے نہیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صیرت ان کا ذکر کیا ہے اس میں ان کی حکومت کا ذکر نہیں کیا پتہ چلا کہ بہت سارے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے اس دنیا سے گئے لیکن وہ حاکم نہیں تھے انہوں نے حکومت نہیں کیا کوئی حکومت نہیں کی انہوں نے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ انبیاء تھے جو اپنی بیست کا مقصد پورا نہیں کر سکے ہرکی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بیست کا مقصد لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے لوگوں کو توہید کی طرف بلانا ہے اللہ کی عبادت پر لگانا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی بیست کا مقصد ہے اور یہی پوری انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالی نے بہت کلیر طور پر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُن ہم نے انسانوں جنتوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا حکومت کیلئے نہیں اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اور انسان اپنا یہ مقصد حکومت کیے بغیر بھی پاسکتا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے اپنی تخلیق کا مقصد یقینا ان لوگوں نے پورا کیا لیکن وہ حکومت نہیں کر سکے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت ہی واضح طور پر بیان فرمایا کہ خلافت یعنی حکومت رہے گی اس کے بعد ختم ہو جائے گی پھر رہے گی پھر ختم ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقطع بتایا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ آتی جاتی رہتی ہے لیکن دین پر عمل کرنے والے مسلمان ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا ہمیشہ حق پر رہے گا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق پر رہنے والی جماعت کا وجود ہی نہ ہو یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ہو ہی نہ جو حق پر تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا حق پر رہنے والے ہر دور میں رہیں گے لیکن حکومت ہر دور میں نہیں رہی گی تو اگر حکومت ہی اصل ہوتی حکومت ہی انسانوں کی پیدائش کا مقصد تھا تو حکومت میں تسلسل ہوتا لیکن حکومت میں تسلسل نہیں ہے ہاں اللہ کی عبادت میں تسلسل ہے قیامت تک ایک پل بھی ایسا نہیں آسکتا کہ اس دھرتی پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی انسانی گروہ نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کرتا رہے گا لیکن حکومت یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فیصلے کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی نہ کر رہا ہو ایسا ہو سکتا تو خلاص ایک علامی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ انہی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ خلیفہ کہہ رہا اس کے بہت سارے معانی لوگ مراد لیتے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا لیکن صحیح معنی مفہوم یہ ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد ایک کے بعد ایک آنے والی قوم ہے تو انسان جب پیدا ہوگا تو انسان ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک کے بعد ایک اس کی نسل آگے بڑھتی جائے گی یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انہی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہاں پہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں اپنا بڑھا دیتے ہیں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یہ قرآن میں کہیں نہیں اپنا کا لفظ نہیں ہے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے خلیفتی میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں نہیں خلیفتن کہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ یعنی ایسی قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں جو ایک کے بعد ایک آگے بڑھتے رہے گی اب ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کلیر طور پر بیان کیا ہے کہ مقصد ان کی تخلیق کا صرف اللہ کی عبادت ہے بلکہ اسی آیت کے اگلے الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے جائے گا کہ یہ سیاق بھی بتاتا ہے کہ مقصد انسانوں کی پیدائش کا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں وقت ہو چکا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ آیت کی جو اگلے الفاظ ہیں ہم اگلی ملیس میں اس کی تفسیر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دعا فرمائیں آمین رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں